آشو بابو گینگ ریپ کیس میں بڑا کھلاسہ ہوا سی بی آئی سے جانچ کرانے کی مانگ کی گئی آشو بھائی گرو جی گینگ ریپ کیس کے معاملے میں ماننی ہے ڈلی ہائی کوٹ میں رٹ داخل کر شکایت کرتا لڑکی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ایکسٹورشن ڈیمانڈ کی ایف آئی آر درج کرانے اور سی بی آئی سے جانچ کرانے کی مانگ کی آشو بھائی گرو جی پر گینگ ریپ کا مقدمہ درج کرانے والی اسی لڑکی نے سی بی آئی سے جانچ کرانے کی مانگ کی گئی ہے آدھے وقتہ وشال چوپڑا اور ان کی ٹیم نے یاچکہ دائر کی یاچکہ میں آدھے وقتہ وشال چوپڑا دوارہ بتا گیا کہ ہائی پروفائل لوگوں پر جھوٹے ریپ کی مقدمہ درج کرانے والی اور اس کے ساتھ ہی ساجش کے تحت سنگٹت طریقے سے کروڑوں روپے ایکسٹورشن کا کام کرتے ہیں آج ہم جس پیس کانفرنس کے لئے یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں یہ ایک بہت فیمس میڈر ٹرائل کیس ہے آشو بھائی گرو جی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سکیم ہے بہت بڑا سکینڈل ہے ان کے قلاب بنائے گا ہے مقدمہ صرف اور صرف پیسی کے ایکسٹورشن کرنے کے لئے بنائے گیا اور کس طرح سے اس طرح کے کیس بنائے جاتے ہیں اس دنیا میں وہ ہم آپ کے جریعے بتانا چاہتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں جب ان کے خلاف ان کے بیٹے سمر ان کے دو سورپ اور مینیر روی شنگر کے خلاف بہت سنگین دارہوں میں گینگ ریپ پاکسوں کی دفعہ میں ہوج کاس کے اندر میں ایک مقدمہ درج ہوا تو پوری میڈیا میں پرچار ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ دشکرم کیا یہ کیا وہ کیا آج گوگل پہ جائیں گے تو کم سے کم بیس ویڈیو ملیں گی جس پہ یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ایسے کیا ویسے کیا لیکن آج آپ کے ذریعے میں اس کینڈل سے پورا پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے دنیا کے اندر بنائے گے سارے ریپ کے مقدمے اگر سارے مقدمے جھوٹے نہیں ہیں تو سارے مقدمے سچے بھی نہیں ہیں یہ اپنے ہمیں ایک ایکسپشنل کیس ہے جس کے اندر میں جب آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کس طرح سے یہ لوگ جو گروہ یا کوئی بھی دھارمی ایک سرسان سے جھوڑے ہوئے کس طرح سے سوفٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں اور کس طرح سے لوگ ان کو ایزیلی قانون کا مشروع کرتے ہوئے فالس کیس میں ملکیٹ کر کے اور ایک موٹیف کے ساتھ کہ کس طرح سے موٹا پیسہ ان سے اٹھا جائے اس کے لئے یہ ان کو غلط کیسوں میں فساتے ہیں آشو بھائی گروہ جی کے خلاف جس لڑکی نے ان کے خلاف دوزہ اٹھارہ میں گینگ ریپ اور پوکسوں کی سیکشن میں حوج کا استانی کے اندر افردج کروائی اسی لڑکی نے اپنا نام بدلتے ہوئے بگ فشیس جو بلکل بڑے امپیر سے جڑے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی گینگ ریپ کے مقدمہ دج کروائے ہوئے ہیں یہ خلاصہ آج آپ کے ذریعے ہم کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنے بہت بڑی بات ہے کہ کس طرح سے وہ لڑکی دونوں افر کے اندر میں سیم ایلیگیشن سیم ٹائم پہ جب کسی کو نہیں پتا نہ ان کو پتا کہ اس نے ایک مقدمہ کروایا ہوا ہے نہ ان کو پتا کہ ان کے خلاف مقدمہ کروایا ہوا ہے جو دوسری ایف آئر ہے وہ سی پی ڈی وڈی کے چیف ڈائریکٹرز جو بلکل بہت اچھا دیگاری ہے ان کے خلاف کروائی گئی اور جب ان کے خلاف یہ مقدمہ دائے کیا جاتا ہے تو ان کے پاس میں اس کا ایسوسیٹ اس لڑکی کا جو پارٹنر ہے رام نے شرما وہ ان کے آفیس میں آتا ہے ایک میڈیا کی کٹنگ لے کے کہ آشو بھائی جی آپ کے خلاف ریپ کا ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے ان کو یہ معلوم بھی نہیں کیونکہ یہ کبھی جانتے نہیں اس کو کبھی ملے نہیں کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے اس نے کہا ان کے سامنے اپنا فون کھول کے کہ میں ڈی سی بی رام گو پال نائک کا آدمی ہوں جو اس ٹیم کرائیم راچ میں ڈی سی بی ہیں اور آپ کے سامنے میں ان سے بات کر رہا ہوں آپ کا مقدمہ ہم سیڈل کروا دیں گے آپ اپنے کسی بروسے کے آدمی کا موبائل نمبر دیجئے اور یہاں سے ہنڈے گرانڈ ہو جائیے نہیں تو پولیس آپ کو پکڑ لے گی گھورایا ہوا آدمی کس نے کبھی آج تک یہ چیزیں نہیں سہی نہ دیکھی گھوراڑ میں انہوں نے وہاں سے چلے گئے اور اپنے ایک بیس سال کے سمبند والے جس کو اپنے بیڑے سمبند مانتے ہیں شیو کمار جی